اسلام علیکم دن بھر کی تازہ خبروں تجزیوں اور جائزوں کے ساتھ میں ہوں جنت جمشید میں ہوں زشان بشید ناظرین پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے ایک بہت اہم کیس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ ریجسٹری میں نسلہ ٹاور متاثرین کو موفزے کی داگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی متاثرہ افراد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا ہے مگر متاثرین کو ابھی تک موفزہ نہیں ملا چیف جسٹس آف پاکستان نے نسلہ ٹاور کی زمین بیچ کر الارٹیز کو موفزہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیلامی میں آنی والی بولی کی بھی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اور سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائر گلزار احمد نے شارع فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کو دو سال قبل منہندیب کرنے کا حکم دیا تھا جس پر انتظامیہ نے مسلسل انہتر دن کام کر کے پندرہ منزلہ نسلہ ٹاور کو مکمل منہدن کیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تین نالوں کے متاثرین کو بھی زمین کی الارٹمنٹ کا حکم سنا دیا ہے یہ اہم آج فیصلہ ہوا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نسلہ ٹاور کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ان کی رقم جو ہے وہ دی جائے اور اہم سماعت آج ہوئی اس کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندہ نازش آیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں نازش بتائیے گا کہ ایک اہم یہ فیصلہ ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ متاثرین کو ان کی رقم واپس کی جائے گی مزید اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے جو بالکل آج سپریم کورٹ کراچھ رینیسٹری میں چیف جسنس پاکستان کے سامنے نسلہ ٹاور کا کیس زیر سماعت تھا جس میں عدالت میں حکم دیا ہے کہ 44 متاثرین جو ہیں ان کو فوری طور پر معافضہ دیا جائے اور خاص طور پر نسلہ ٹاور کا جو جگہ تھی جس کو سال دوہزار تیس میں نسلہ ٹاور کو منظم کر دیا گیا تھا عدالتی حکم پر اس جگہ کو اس پلوٹ کو کا اشتہار دیا جائے اخبار میں اور اس کے بعد اس جگہ کی ویلیو کا اندازہ لگا کر جو متاثرین ہیں ان کو پیمنٹ کی جائے فوری طور پر جبکہ دوسری جانب جو اس جمین کے مالک ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے برسے کی تفصیلات بھی عدالت کی جانب سے طلب کی گئی ہیں سندھی مسلم سوسائیٹی کو بھی عدالت کی جانب سے نوٹیس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نسلہ ٹاور کا جو برابر میں جو پلوٹ تھا اس کی مطالف بھی تفصیلات عدالت نے طلب کر لی عدالت نے اس بات کو ایشور کرنے کے لیے بکلا کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ نسلہ ٹاور کے متاثرین کا مطالف فوری طور پر حل کریں اور اس معاملے کو فوری طور پر جو ہے وہ متاثرین کے معاملے کو دیکھتے ہوئے نسلہ ٹاور کے متاثرین کو معافضہ آتا کرتے ہیں ٹھیک ہے نازش آیاز اس بارے میں یہ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی شریب بنی بیورو چیف سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں شریب یہ بہت اہم احکامات آئے ہیں سپریم کورٹ کے جانب سے نسلہ ٹاور جو دو سال پہلے اس کو منہدم کر دیا گیا تھا لیکن متاثرین کو معافضہ نہیں دیا گیا اب یہ جو معافضہ دینے کا طریقہ کار ہے یہ کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا کیا اس کے لیے میکنزم بنایا جائے گا کب تک یہ معافضہ ادا کیا جائے گا جی دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں آج کیس زیر سامات تھا اس میں جناب چیف جسٹس کی جانب سے یہی حکم کیا گیا کہ یہ معافضہ ابھی تک ادا کیوں نہیں کیا گیا تو اس پہ جو متاثرین کے جو بلڈر کے متاثرین کے وکیل بھی پیش ہوئے بلڈر کے وکیل بھی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی مارکٹ ویلیو ابھی تک نہیں لگائی گئی ہے تو اس پہ حکم دیا گیا کہ مارکٹ ویلیو کا فوری طور پہ تائین کیا جائے جو نسلہ ٹاور جس زمین پر قائم تھا اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے تو مارکٹ ویلیو کے حساب سے جو متاثرین ہیں جن کی تداج چوالیس ہے ان کو پھر یہ رقم کی ادائیگی کی جائے تو اس میں انہوں نے عدالت نے فوری طور پہ یہی حکم دیا ہے کہ اس کی مارکٹ ویلیو کو ایک طرف کیلکولیٹ کر کے عدالت میں ہی ریپورٹ جمع کروائی جائے اور پھر عدالت کی نگرانی میں ہی یہ تمام معاملات آگے کی جانے بڑھیں گے کیونکہ متاثرین کافی عرصے سے جو ہیں پریشان ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ جو بلڈر عبدالقادر تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے جو کہ اوریجنل بلڈر تھا تو اب اس کے انتقال کے بعد یہ معاملہ جو ہے زیر التوا ہے طویل مدت گزر چکی ہے متاثرین دربدر ہیں اور جو نسلہ ٹاور کی رہائشی تھے عمارت کے مکین ان میں سے بھی کئیوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کی فیملیز بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس حلسلے میں ہی یہ جو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں آج جو کیس سلا تو اس میں چیف جسس صاحب نے فوری طور پر یہی حکم دیا کہ اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے عدالت نے حکم صادر کیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور جتنے میں متاثرین ہیں ان کو ان کی رقم ادا کی جائے تو کیا اس پیسلے کے حوالے سے کوئی نظر ساری درخواست بھی جمع کرائی گئی ہے یا جمع کرائی جا سکتی ہے یہ تمام فریقین اس سے خوش ہیں جی دیکھیں نظر ساری کی درخواست تو بالکل جمع کرائی جا سکتی ہے لیکن یہ کافی زیادہ ٹائم لے چکا ہے تو آج جو اس معاملے پہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں تو یہی چیز ابھی تک سامنے آئی ہے لیکن اب آگے جا کے اگر کوئی اس پہ کوئی مزید کو پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس حساب سے اس کو دیکھنا ہوگا ابھی تک تو فیلحال کی یہی آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے متاثرین کو جو معافضہ ادا کرنا ہوگا جو پلوٹ کی مارکٹ ویلیو ہے اس ریٹ پہ پلوٹ کو سیل کرنا ہوگا اور پھر اس کے افیکٹیز کو ایکول شیئر کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر کے عدالت کی نگرانی میں یہ کام پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا یہ بتائے گا کہ جو تجوری ہائٹس ہے اس کا بھی معاملہ یہاں پر اس کی بھی سماعت ہوئی اس کے بعد تین ڈالوں کے جو متاثرین تھے انہیں بھی زمین الارٹمنٹ کا حکم دیا گیا اس حوالے سے کیا احکامات جاری ہوئے ہیں اور جو فریقین ہیں ان کا موقف کیا تھا اس میں دیکھیں جو تجوری ہائٹس تھا اس کے حوالے سے بھی آج چیف جسس آپ نے استفسار کیا کہ تجوری ہائٹس کے آنر کون ہے تو وہاں پہ جو موجود وکیل تھے جو کہ بلڈر کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ کامران ٹیسوری کی جو اہلیاں ہیں ان کا پلوٹ بتایا جاتا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نوٹس پر کہاں بھیجیں تو عدالت نے کہا کہ یہ نوٹس جو بھیجنے ہیں تو اس کے لیے پھر کہاں بھیجنے ہیں تو اس پہ جو بلڈر کے وکیل تھے جو تجوری ہائٹس کے فیکٹریز کے وکیل تھے ان تمام کے دلائل عدالت نے سنے اور اس میں بھی ان کا یہی تھا کہ جو متاثری نے ان کو کسی صورت نظر انداز نہ کیا جائے ان کو نقصان نہ ہو جس نے اپنی جائز کمائی کے پیسے لے کر یہ بلڈنگز بک کروائیں ان کو اللیگل کنسٹرکشن کرنے والے بلڈرز کے خلاف تو کاروائی ہو لیکن جو متاثرین ہیں جو افیکٹیز ہیں جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے اور ان افیکٹیز کا اصل فائدہ ہو تو یہ ایک بہت بلکل متاثرین دو سالوں سے سراپہ احتجاج تھے نسلہ ٹاور کے یہ رہائشی تھے جبکہ نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم بھی عدالت کی جانب سے ہی آیا تھا جس کے بعد اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ان کی رقم جو ہے وہ واپس کر دی جائے تو ہمارے ساتھ شویب برنی ہے اور تمام طرح ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے شویب آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں جان بچانے والی عدویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے ڈرگ انسپیکٹرز سندھ کے مطابق انسلین سمیت ستائیس اہم عدویات مارکٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے اور سیکٹری صوبائی ڈرائف پوالیٹی کنٹرول بورٹ سندھ سید ادنان ریزیسوی نے خط لے کر پورے صوبے کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ادم دستیاب عدویات کا سروے کرنے کا حکم بھی صادر کیا ہے وفاقی دارہ لحکمت اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی تیس اہم عدویات مارکٹ سے غائب ہیں جو مریضوں کو میسر نہیں ہے ادم دستیاب عدویات میں انٹی بائیٹکس نفسیاتی اور دماغی امراض اور دمے کی عدویات شامل ہیں جبکہ ٹیٹنس کے انجیکشنز اور مختلف اقسام کے انہیلرز کی بھی شدید قلت ہے دوسری طرف ڈرائپ حکام کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ہم ہفتہ وار بنیاد پر عدویات کی موجودگی کا سروے کرتے ہیں انسولین بھی وافر مقدار میں موجود ہے ملک بھر میں عدویات کی کوئی قلت نہیں ہے سپلائی انڈ چین کے مسائل ہو سکتے ہیں کراچی کے ریٹیل میڈیکل سٹورش پر عدویات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریٹیل میڈیکل سٹورش پر عدویات کی قلت کی وجہ سے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے کیا صورت حال ہے راوف نان سے جان لیتے ہیں جو کہ اس وقت میڈیکل ہول سل مارکٹ میں موجود ہیں راوف نان بتائیے کا اس بارے میں جو بلکل کراچی کے اندر لائف سیونگ ڈرکس کی جو ہے وہ خاصی قلت ہے ریٹیل میڈیکل سٹورش پر اور ڈاکٹرز کی جانے سے جو ہے وہ جنرک کے بجائے برینڈ نیم لکھے جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ تاثر ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ عدویات کی شدید قلت ہے میں اس وقت جو ہے وہ ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہوں اور میں اسے بات کرتا ہوں کہ بتائیں کون کون سی عدویات کی قلت ہے جس سے مریضوں کو خاصا مشکلات کے سامنے کرنا پڑھ انسولین بغیرہ نہیں آرہے باگی وہ ڈپریشن کی ڈیبلیٹ ہے ٹیگرال بغیرہ ہو دونی آری شوڑ ہوئی ہے پینا ڈول آج کل پھر سے شوڑ ہو گئی ہے پرائز بڑھنے کے چکر میں کمپنی والے آل سیل میں دے دیتے ہیں پھر وہاں سے وہ لوگ بلیک میں آئیٹم مارکٹ میں دیتے ہیں ہم مارکٹ جاتے ہیں لینے تو بلیک اپنے مو مانگے دام سے عدویات دے دے ہیں پاس میڈیکسٹور پہ یہی صورتحالے کے عدویات جو ہے وہ مہنگی فروف کی جاری ہیں آہ تو یہ تاثر ہے کراچی کے اندر کے کراچی میں میڈیسنز کی جو ہے وہ خاصی شاٹے ہیں جبکہ ہول سیل مارکٹ میں دستیاب ہے جیسے دکاندار نے بھی بتایا کہ وہاں سے ہول سیل مارکٹ سے بھی جو ہے وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے تو یہ مجموع طور پر صورتحال ہے کہ ہم یادہ جو ہے وہ مریضوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے اور عدویات کے حصول کے لیے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ عدویات کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں بس تقریباً پندہ دن سے چکل لگا گئی انتی ایک میڈیسن کے لیے اب یہ کل میرے پاس آئی ہے پرائیس تھی بائیس سو روپے اب یہ کل انہوں نے مجھا دیا سات ہزار روپے گی دوائیاں تو بہت مہنگی ملتی ہے روزانہ پچاس بچاس ہزار روپے لیتے تھے بولتے آپ کی بیوی ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے آخر میں جب ہم سڑک پہ آگئے تو ہمیں ڈاکٹروں نے چھوڑ دیا بولا بھی سرکاری میں جاؤ قیمت پہلے تھی انسولین کی پانچ سو چھ سو روپے ڈبل سے بھی ڈبل کر دیا پندرہ سو روپے کر دیا اللہ ماف کرے اور اس کے بابا جود بھی کمپری میں موجود نہیں ہے انسولین سے وغیرہ کلت وقت تو بہت زیادہ ہی ہے فرنچائز بہت آ چکی ہے اور ڈاکٹر جو آج کل فرنچائز ہی پروڈک لکھتے ہیں جنریک نہیں لکھتے وہ فارمولا نہیں لکھتے وہ ڈیریک جو ہے وہ مطلب اور پرٹیکولر میڈیکل پہ ہی ملے گی آپ کو وہ میڈیسن بھی وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عدویات نہیں مل پا رہی ہیں اسی بارے میں بات کے نکلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر وحی صاحب جو کہ سابق چیمین ہے پی پی ایم اے کے بہت شکریہ کیسر وحی صاحب آپ کے وقت کا کراچی سمیت ملک بھر میں جو جان بچانے والی عدویات ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں مارکٹ میں قلت ہے عدویات مل نہیں رہی جہاں مل رہی ہیں وہاں بلیک میں فروغت ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا یہ واقعی سپلائی چین کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے دیکھیں ابھی حالی میں جو ایس آر او گورنمنٹ نے جارو کیا ہے ڈی ریگولیشن اور ریگولیشن کے ایسنشل ڈرگ کی پرائیس گورنمنٹ اور پاکستان فکس کرے گی اس کے اثرات اب بھی تھوڑے دنوں میں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھے تین چار مہینے سے بکوز آف انفلیشن اور ڈالر پائیریٹی پاک ڈالر روپی پائیریٹی کی وجہ سے اپنا ایمپورٹ لوگوں نے بند کر دی تھی مٹیریل کی اور فریش پرڈک جیسے کہ ابھی آپ کے پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے انسولین وغیرہ کا یہ ساری ایمپورٹ پڑے لوگوں نے سب ڈیو کر دی تھی اور کیونکہ ان کو اس میں اقصان ہو رہا تھا کمپنیز کا لیکن مجھے امید ہے کہ چند دنوں میں یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور عوام الناس کو حجبیات کی فرامی بالکل بحال ہو جائے گی اصل میں پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ اس وقت تک ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی جو وفاقی حکومت نے ریگولیشن جاری کی ہے احسار ہو جاری کی ہے اس کے اوپر عمل درامت ابھی نہیں شروع کیا ان کو ابھی بھی کچھ وزاتے درکار ہیں کیسے بھائی سب ڈرائب کے دعوے تو اپنی جگہ پر ہیں ڈرائب تو اس چیز کو جو ہے وہ مانی نہیں رہا کہ عدویات کی قلت ہے تو پھر ریگولیٹ کون کرے گا اس کو دیکھیں اصلی تارٹ میں تو یہ ڈرگ ریگولیٹ آثورٹی کا ہی کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پورے نہیں کر رہے آئیے اس میں پاکستان میں دو میکنیزم کام کرتے ہیں ایک وفاقی سطح پہ اور ایک سبائی سطح پہ سبائی سطح پہ ڈرگ اسپیکٹرز ہوتے ہیں پروینشل ڈرگ اسپیکٹرز چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر میں گلگت پہلتستان میں اور فیڈریشن میں فیڈرل ڈرگ اسپیکٹرز ہوتے ہیں اس وقت دوائیوں کی قلت کی وجہ سے جو ایک اور بہران آیا ہوا ہیں وہ اچانک جالی عدویات کا بہت 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 بہران آ گیا ہے جس کی وجہ سے کمپیاں کافی خود پریشان ہیں اور اصل اور نقل کا تقسان جو ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے مریض کو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم کافی کاؤنٹر فیڈ کے حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے کہ عدویات کی قلت پیدا ہو جانا یا پھر جالی عدویات مارکیٹ میں ملنا ہے اس کی جب تک ہمیں انٹرنیشنل پریکٹیسز کو فولو نہیں کریں گے جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور دنیا میں جو بیس پریکٹیسز ہیں کے مارکیٹ فورسز تاہ کرتی ہیں پریسی کو گورنمنٹ پرائیسز کچھ مولیکول جو اسنشیل ویو ایچو کی اسنشیل list ہے اس مولیکول کو گورنمنٹ کچھ ملکوں میں وہ بھی کم ہے جب بانگلہ دیش میں سکھ سیوٹی نائن مولیکول پاکستان میں تقریباً ساڑھے تین سو مولیکول ادبیات جو ہے اس کی پریس کنٹرول فیرد کرتی ہے لیکن اگر ہم لوگ بیس پریکٹیسز جو ہیں وہ اگر ہم ایڈیپ کر لیں تو پاکستان میں یہ مسئلہ ونس ور آل حل ہو سکتا ہے اور میں خواہد میں بہت جل دیگا اب یہ دیکھیں تبدیل کی چلو تاہاں انٹرنیشنل پریکٹیسز جو چل رہی ہیں انہیں ایڈاپٹ کرنا ہوگا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ فیصلہ بات میں تعلیمی درس کا میدان جنگ بن گئی آگرمنٹ کالج یونیورسٹی میں دو طلبہ گروپس میں خوفناک پسادم کی صورتحال پیدا ہو گئی طلبہ گروپس نے ایک دوسرے پر کرسیوں اینٹوں اور مکوں کی برسات کر دی طلبہ زخمی فوری طور پر اسپتال منتقین کیا گیا طلبہ گروپوں میں لڑائی کی بنیادی وجہ کیا تھی اس بارے میں تو فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہاں پر جو محول دیکھا گیا جو مناظر یہاں پر دیکھے گئے ایک دوسرے پر مکے برسائے گئے کرسیاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارے گئیں اور دو طلبہ گروپوں میں یہ معاملہ ہوا تھا گورمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد ہے جہاں پر یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف فیصلہ باد شہروز زباد ہمارے ساتھ موجود شہروز اس جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا سامنے آئی ہے دیکھیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گورمنٹ کالج یونیورسٹی میں جو انتظامیہ ہے وہ بے بس نظر آئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر سکورٹی نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح یہ سٹوڈنٹ جو آپس میں لڑے ہیں دو گروپ کینٹین پر حالانکہ چھوٹی سی بات پر یہ معمولی بات پر تنازہ ہوا تھا پہلے جو سٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے وہ کچھ چیز لینا چاہ رہے تھے تو دوسرے سٹوڈنٹ نے کہا کہ پہلے ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے تو اس معاملے پر جو ہے وہ تعلق کلامی ہوئی اور نوبر جو ہے وہ مکوں تک پہنچی کرسیاں جو ایک دوسرے کو ماری گئی اور اس کے بعد ایٹے ایک دوسرے کو ماری گئی اتنا یعنی کہ ایک دوسرے پر تشدد کیا کہ تین سٹوڈنٹ جو وہ شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا پڑا اور یہ ساری صورتحال وہاں پر جو موجود سٹوڈنٹ سے وہ دیکھتے رہے اور وہ ویڈیوز بھی جہاں بناتے رہے اور انہوں نے پھر یہ ویڈیو بنا کر وائرل بھی کی جو دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح یہ ساری سٹوڈیوی ہے ویڈیو میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کس طرح سے ایک دوسرے پر اینٹو اور بوکوں کی برسات کی جاری ہے شہروز بتائیے گا کہ کیا صورتحال اب کنٹرول ہو چکی ہے اور جو یوریسٹی کی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے کوئی کاروائی کی گئی ہے ان سٹوڈنٹس کے خلاف جی جی یہ پھر اس کے پر فوری بات تو معاملہ جو ہے وہ ہو گیا تھا ٹیکل گروہ پھر بعد میں اس کوٹی جو ہے وہ پہنچی تھی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ جو زخمی تھے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور انتظامیہ نے جو سٹوڈنٹس آپس میں لڑے ہیں ان کے خلاف اب ڈیسپلنری جو ایکشن ہے وہ یقینی طور پر جو لیا جا رہا ہے ان سٹوڈنٹس کے نام اور سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مزید کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور یہ ہمارے ذرائقہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو کافی سکت سزا دی جائے شہروز جو زخمی ہوئے تھے تین سٹوڈنٹس ان کی حالت کیسی ہے ہسپٹال میں ہیں وہ تو اس تمام تر معاملے میں یونیورسٹی انتظامیاں ہی اب تمام تر کارروائی کرے گی یا اس میں جو ہے وہ کوئی پولس کے انٹرفیرنس کا بھی کوئی معاملہ ہے دیکھے فیلال تو جو یونیورسٹی کی انتظامیاں ہیں جو وہی فوری طور پر جو انہوں نے جو ہے ایکشن لیا ہے وہی جو سٹوڈنٹس کے خلاف کارروائی کریں گے جو ڈیریکٹر سٹوڈنٹ آفیر ہیں وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یقینی طور پر اس پر جو ہے وہ اپنا کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے اور وہی ابھی فائنل طور پر تو ان کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو جو بھی سزا دیں گے یا جو جرمانہ کریں گے وہ خود کریں گے اچھا شہروس بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بہت سی تنظیمیں بہت سی گروپس بنے ہوتے ہیں جو کہ سیاسی ایکٹیوٹیز یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر کی جاتی ہیں تو کیا ان سٹوڈنٹس کا تعلق بھی انہی تنظیموں سے تھا کہ یہ بس ویسے ہی دو گروپس آپس پر لڑے ہیں جنت جیسے کہ میں ساتھ مesehen باتے Senhorز بتائے گی پہلی بار جانتے ہیں لڑے گورنیٹ کالج یونیورسٹی میں کچھ اس طرح سستوڈنٹس جو آپس میں لڑیں کیونکہ اس یونیورسٹی میں ہمیں کچھ کوئی تنظیمیں نہیں ہیں تنظیمیں اگر ہیں بھی تو اس طرح کی کامکیش ابزیار نہیں ہوتے نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ آپس میں جو سٹوڈنٹس جو گروپس سے وہ آپس میں لڑیں تو ان کا کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جس طرح سیڈنٹس آپس میں لڑتے ہیں یہ اس طرح کو بھی معاملہ ہوا ہے چلے امیر کرتے ہیں کہ جو تعلیمی درسکاہیں ہیں وہ تعلیمی درسکاہیں ہی رہیں اور اس طرح کے میدان جنگ نہ بنیں مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے بھی یقینی طور پر انتظامی کے جانب سے اقدامات اٹھائی جانے چاہیے بہت شکریہ شہر روزیباد بیروچی فیصل آباد ہمارے ساتھ موضوع ناظرین افغان دہشتگردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری ہے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کرنے والے دہشتگرد کے ثبوت کے ساتھ خوش شبہ انکشافات سامنے آئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کرنے والی تنظیموں میں کل ادم، تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور بلوچ دہشتگرد تنظیمیں سر پہرس ہیں یہ تنظیمیں افغانستان کے علاقوں خوست، کنٹ، نورستان اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعات میں کل ادم، ٹی ٹی پی اور افغان دہشتگردوں کا مرکزی کردار سامنے آیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان دہشتگرد حبیب اللہ نے دوران تفتیش بتایا کہ پرشین میں حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی حملے کے لیے ہمیں راکٹ لانچر، ہینگرنیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا دہشتگرد حبیب اللہ نے بتایا کہ ہمیں افغانستان کے بارڈر تک افغان تالیبان نے مکمل مدد فراہم کی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان دہشتگرد حبیب اللہ اور خالد ولد خان محمد کو تئیس اپریل کو پرشین میں دورانے آپریشن زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا دہشتگرد حبیب اللہ افغانستان کے لاکھ بولدک کا رہائشی ہے اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاع ترجیکار برگیڈے ریٹائر مسعود خان صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے حالانکہ یہ معاملات پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بارہا اٹھائے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو وہاں پر دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں وہاں سے کارروائیاں کی جاتی ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو جو اب انکشافات ہو رہے ہیں حبیب اللہ کی زبانی جی ہاں بہت شکریہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے بھی شک نہیں تھا اور یہ پندر اگرس دو ہزار اکیس کے بعد سے جو پاکستان میں ٹیوریس ایکٹیوٹیز میں ایک سرج دیکھی ایک ٹیزی ہم نے دیکھی ہے وہ افغان طالبان کے واپس پاور آنے کے بعد سے شروع بھی اس سے پہلے دو ہزار بیس میں جو ٹوٹل اس وقت حملے ہوئے تھے ٹیوریس انچاست ہیں اس کے بعد سے تیزی ہم نے دیکھی اور اس میں ہم نے سیونٹی پرسن اس میں تیزی آئی تھی دیکھیں آلریڈی جب افغان طالبان پاور میں آئے ہیں تو سب سے بینیفیٹڈ ایگنازیشنز میں دنیا اس بات پر متفق ہے وہ تحریک طالبان پاکستان تھی اور ان کے جو لوگ جیلو میں بند تھے ان کو بھی رہا کیا گیا اور ان کے علاوہ ان کو ہتیار ملے وہ لیٹس ہتیار جو امریکنز وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد ان کو فائنانس جو ان کے لائیسٹکس تھی وہ ساری چیزیں ان کو وہاں سے ملی اور اس کے بعد سب سے پاکستان پر حملے شروع کی ہیں پراکسی طالبان ان کو یوز کرتے رہے ہیں سیکنڈ جو ڈیولیمنٹ اس میں ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ آفغان نیشنلز کا اس دیشتگرد کروائیوں میں ملاوث ہونا ابھی تک دیکھیں پاکستان نے سیاست کے قریب آفغان نیشنلز کو مارا ہے انسائٹ پاکستان ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اور اس کے بعد جو سوسائٹ اٹیکس ہوئے ہیں چوبیس کے قریب جو سوسائٹ اٹیکس ہیں اس میں جو سولہ جو سوسائٹ اٹیکس ہیں آفغان نیشنلز نے کیا اور اس کے علاوہ دیکھیں جو ریسنٹ جو ابھی آپ جس کے بات کر رہے ہیں کہ جو پشین سے حبیب اللہ پکڑا گیا اور اس سے پھر ہے ایک مالک مصباح پکڑا گیا تھا غلام خان نات وزیرستان میں وہ یہ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی انوالمنٹ اس میں ٹیوریس ایکٹیوٹیز میں ہیں اوورال دیکھا جائے تو آفغانستان جو ہے ابھی ایک حب بن گیا ہے انٹرنیشنل ٹیوریس ارگنیزیشن کا وہاں پر نصروب اور بھی ارگنیزیشنز ہیں جو پورے ریجن اور خطے کے لئے خطرہ ہیں اچھا سر کہیے گا کہ اگر ہم تحریک طالبان پاکستان کی بات کریں تو جب سے جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوا ہے تب سے انہوں نے پاکستان مخالف کاروائیاں زیادہ تیز کر دی ہیں اب ٹی ٹی پی سے نمٹنے کے لئے مزید کیا حکمتی عملی اپنانی پڑے گی کیونکہ حکومت تو باقیدہ طور پر کہہ چکی ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے ان کا مقابلہ کیا جائے گا تو آپ اس پر کیا کہیں گے پاکستان نے بہت سبر کا مظاہرہ کیا پچھلے دو سال سے اور اس کے بعد جب زیادہ مجبور ہوئے تو پاکستان نے فائنلی جو سٹرائکس کی ہیں تھے انسائیڈ آفغانستان پوسٹ میں اور پکٹیکہ میں وہ جب ہم زیادہ مجبور ہوئے ہیں ہماری بھی کوش یہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی چاہتی ہے یونیٹی نیشن بھی یہی چاہتا ہے کہ آفغانستان کی سرزمین ریجن کے اندر دہشتگرد کاروائیوں کے لئے استعمال نہ ہو تو ابھی یہی میسیج ان کو دیا جا رہا ہے میسیج ہم نے دوسرا ہم نے آلیڈی کائنیٹک طریقے سے بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیبیبلیٹی ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہے انٹیلیجنس ہے کون کہاں پہ ہے اور آلیڈی ہم نے انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر کیا لیکن اس کے ساتھ دیپلومیٹک یقیناً انگیشمنٹ ضرور جاری رہے گی افغان تالیبان کے ساتھ باتچیت کسی ترجیس ایگرنیزیشن کے ساتھ نہیں ہوگی لیکن اس میں ایک اور امپورٹن چیز ہے جو ریجنل کانٹریز سے خاص طور پر چین ایک کلیدی کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں چین ہے روشیا ہے اور یونیٹی نیشن کے ادارے ہیں جو افغانستان پہ پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ اس پہ انشور کرے ہیں ابھی دیکھیں لیٹرز جو کل جو ریپورٹ ایک سٹیٹ یونیٹی سٹیٹ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے ریلیس کی ہے جس میں انہوں نے چار شیٹ کیا ہے افغان تالیبان گورنمنٹ کو اور انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائیں ہیں لیکن اس میں تو یہ امپورٹن چیزیں انہوں نے بات کی ہے کہ افغانستان ایک ٹیریس ایکٹیوٹیز کا سینٹر بن گیا ہے گیڈی سب بھو کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں فاجہ پاکستان ہیں وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھی مصروف ہیں اور بڑی اچھی وہ کارروائیاں بھی کی جارہی ہیں لیکن ایک چیلنج جو درپیش ہے بلوچستان کی حد تک وہ ہے مسنگ پرسنز کی آر میں لوگوں کو جو ہے وہ غائب کر کے پھر دہشتگرد بنایا جاتا ہے انہی کے ذریعے کارروائیاں کی جاتی ہیں اس معاملے کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ مسنگ پرسنز بھی ایک قسم کی افسام نے ایک افسانوی کہانی بنائی گئی ہے اور یہ اس میں سچائی بلکل کم ہے اور اس میں جھوٹ اور زیادہ ہے اور ایک میتھ ہے ایک کہانی بنا کے ان کا بنیادی مقصد اس سٹوریز کا ہے پاکستان اور سٹیڈ آف پاکستان کو بدنام کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہم مسنگ پرسنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان مگر انٹرنیشنل لیگرز کے کمپیر کرے تو نمبر نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا کے سو ممالک میں یہ مسنگ پرسنگ کے کیسے تھے ہیں امریکہ میں پچھلے دو ہزار بائیس کی ریپورٹ کے مطابق پانچ لاکھ سانسالی ہزار مسنگ تھے یونٹیڈ کنگڈم میں پچاس ہزار کے قریب مسنگ تھے اور انڈیا میں منتھلی پینسٹ ہزار لوگ مسنگ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں دیکھیں پروپیگنڈا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پلٹیکل مائلیج کے لیے سیاسی مفادات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنے پاکستانی ان کو ملائن کرنے کی استعمال پاکستان میں ایسے اناثر بھی موجود ہیں جو کہ سیاسی مفادات کے لیے بھی اس طرح کا اقدام اٹھاتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت کو باور کروایا جائے کہ ان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو ہمارے ساتھ برگیجی ڈیٹائٹ مسعود خان صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ویسٹ انڈیز کی ومن کرکٹ ٹیم نے تین وندے میچوں کی سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ویسٹ انڈیز کی خواتین کھلاڑیوں نے تیسرے میچ میں بھی پاکستان کو اسی رن سے شکل سے دی ویسٹ انڈیز کی ومن کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستانی کھلاڑیوں کی مایوس کنکار کردگی پر چیئمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسین نکوی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ومن کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو تحریل کر دیا اور نئی ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور اگر ہم منز سیلیکشن کمیٹی کے میمران عبدالرزاق اور اسد شفیق کی بات کریں تو ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور سابق ومن کرکٹرز سماویہ اقبال اور مارینہ اقبال کو بھی اس سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے ویسٹ نیلیس ورسز پاکستان یہ سیریز تھی جس میں پاکستانی ٹیم کی ارشی پوپوں نہیں رہی تین میچز تھے اور تینوں میچز ویسٹ نیلیس نے اپنے نام کی ہے عرفان زہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینالیسٹ ہیں بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے وقت کا ومن کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو میچ ہونے کے لیے جا رہا ہے آج لاہور کے ایک اضافہ سٹیریم میں یہ سیریز ایک ایک سے فیلحال برابر ہے پہلا میچ بارش کے نظر ہو گیا تھا آج کے میچ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آج کے میچ دیکھیں دو تبدیلیاں تو ہمیں بڑی پرومننٹ نظر آ رہی ہیں وہ مست ہوں گی ایک محمد ازوان اور عرفان خان نیازی دونوں کو ہیمسٹنگ انجری ہوئی اور دونوں سیریز سے آؤٹ ہو چکے ہیں توسٹس کے مطابق تو یہی لگر ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ فخر زمان کو انڈک کیا جائے گا اور شاید بسم اللہ خان کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے بھر میرا مانا یہ ہے کہ اماد وسیم کو بھی آپ کو ضرور کھلانا چاہیے کیونکہ ایک طرف آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ سیریز ہے اس کے بعد آئیلنڈ کے خلاف تین میچز اور انگلینڈ کے پانچ میچز ہیں آپ نے کنٹینیوٹی پروائیڈ کرنی ہے اپنے پلیئر کو میکسیمم رن دینا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کوچز نے بات کی جی روٹیشن پالیسی کی اوپر ہم بات کریں گے پلیئر کو ڈیفرنٹ پلیئر کو چانس دیا جائے گا ان کی باتوں میں کنٹرڈکشن بہت نظر آ رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ حمد آمیر کو بھی ایک میچ کھلایا پاکستان ایزیلی میچ جیتا ہرڈ میچ من کو باہر بٹھا دیا گیا تو یہ ان کا کچھ مائنسیٹ کلیریٹی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا اس سے ایپورٹنٹ چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ نے ینگسٹر کو اپرچونٹی پروائیڈ کرنی ہے کانفیڈنس دینا اور جو ان کا نمبر ہے اس پر کھلانا ہے میں زیادہ تر بات کر رہا ہوں اسمان خان کے لحاظ سے جو لڑکا پانچ سال کا کانٹریکٹ چھوڑ کے یوئی سے آپ کے پاس آیا اپنی ساری کشتیاں جلا کے آیا تو آپ اس کو چوتھے نمبر پہ کھلا رہے ہیں آ رہا کہ وہ بسیکلی اوپنر ہے چلیں آپ نے پی ایس ایل میں بھی اس کو اوپنر نہیں کھلایا آپ تین نمبر پہ کھلاتے رہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ازوان اب نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو نمبر تین پہ تو اٹلیس کھلایا جائے یہ بابر کا اور تنک ٹینک کا کام ہے کہ اپنے لڑکوں کو پرپیر کرے پرابلم یہ آتی کہ ہم سارے یہ تین چار سال کے جو ٹینئور کی بات کرتے ہیں ہم اپنی بن سٹیندھ کو کبھی سٹرونگ بنا ہی نہیں سکے اور جب تو لڑکے کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو اس کے نمبر پہ نہیں کھلایا جاتا اپرچونٹی پرپر دی نہیں جاتی تو یہ میرا خیال ہے کہ اماد ارفان صاحب یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کرکٹ کا ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں آسٹریلیا ورلڈ چیمپئن ہے وہ ایک ورلڈ کپ کھیلتے ہیں اس کے بعد اگلے ورلڈ کپ کی تیاری فوری طور پر شروع کر دیتے ہیں ہم جو ہے وہ ایکسپریمنٹس میں لگے رہتے ہیں ابھی بھی دیکھنے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی سر پہ ہے اور ابھی تک ہمارے کامبینیشنز نہیں ڈیویلپ ہو پا رہے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان کرکٹ اس سے باہر کیوں نے نکل پا رہی دیکھیں یہ مائنسیٹ کا مسئلہ ہے آپ کی جب دیکھیں نا سب سے تربلنس تو آپ کی ٹاپ سے سٹارڈ ہوتی ہے آپ کا چیئرمن ڈیڑھ سال میں آپ کے چار پانچ چیئرمن چینج ہو گئے بٹ ایک چلیں اٹلیسٹ آپ کا بابر تو اٹلیسٹ تین چار سال سے ہے بابر کے اوپر آنس سب سے زیادہ آتا ہے بابر کو چاہیے تھا کہ اپنی ٹیم کو سٹرونگ بناتا اپنی بن سٹرونگ بناتا ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے پندرہ سولہ کا سکوارڈ ہو سکتا تھا آپ نے بنا لیا اب اس کو لے کے کیسے چلنا ہے اس کو پروائیڈ اپورچنیٹی کس طرح کرنی ہے یہ سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی بابر کی اور کوچس کی ہے بٹ ہمیں ابھی بھی کنفیوجن نظر آ رہی ہے میں جیسے بات کر رہا تھا بھی کہ مات کو آپ نے میکسیمم رن دینا ہے مات زیادہ کرکڑ نہیں کھیلا آمر زیادہ کرکڑ نہیں کھیلا اور ٹی ٹونٹی کے اندر تو چار آور کی گیم ہے اگر آپ اس کے اندر بھی روٹیشن پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے آپ کی ضرور روٹیشن پالیسی ہونی چاہیے بٹ اب ٹائم آپ کے پاس کم ہے ان لڑکوں کو کانفیڈنس دیں ٹائم کم ہے لڑکوں کو اعتماد دینا پڑے گا اچھا اگر ہم ویمنز ٹیم کی ایر فارسکان تو بہت ہی بری پرفارمنس رہی ان کی اس سیریز میں تمام میسجس وہ ہار گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دینے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور جو یہ سیلیکشن کمیٹی سے تحلیل کیا گیا ہے وہ میرٹ پر فیصلے نہیں کر پا رہی تھی دیکھیں سیلیکشن کمیٹی یہ کہیں کہیں تو ملبہ گرتا ہے اور آپ لاز فور فائی ویئر کے اگر وومن کرکٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو ٹی ٹونٹی میں تو وہ ٹھیک پرفارمنس کرتے ہیں بٹ اوڈی آئے میں ہم ان کا دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ اسی طرح کئی ہے بڑا ریئر کوئی وکٹری حاصل کرتے ہیں یہ ہم نے نیوزیلینڈ سیریز کے گیس بھی دیکھا ویسٹرن ڈیز کے گیس بھی دیکھا تو یہ ہماری لڑکیوں کا اگر لمبی گیم کا یا ٹیمپرامنٹ کی بات کرے تو پرابلم ہے اس سے بہتر اگر آپ کمیٹی تک کچھ بھی نہیں کرنا میرا ماننا یہ کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک میں آپ ڈالیں یہی لڑکوں کے ساتھ مین کے ساتھ بھی پرابلم ہے کہ ڈومیسٹک کوئی نہیں کھیلتا لڑکیوں میں تو ٹیسٹ کھیلتی نہیں ہے ان کو لاسٹ یئر کپتانی سے اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد کی اگر ہم ان کی پرفارمنس دیکھیں تو بٹس این پیسیز میں تھی کوئی کنسسنٹ پرفارمنس ان کی طرف سے آ نہیں رہی تھی اور پلیئر سے زیادہ بہتر شاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کی بوڈی کیسے رسپانڈ کر رہی ہے سائٹ کیا ہو کہ آپ میری جو پرفارمنس ہے یا بوڈی لاؤ نہیں کر رہی کیونکہ ایک میریڈ پرسن ہونے کے ساتھ بچی کو بھی یہ لوک آفٹر کرتی ہیں تو اپنی چیزیں آپ کے پرسنل بھی کئی نہ کئی میٹر کر رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بوڈی کی فٹیگنس کے لحاظ سے یہ خود رسیئن لیا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں چیرمن پاکستان کرکٹ بوٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور سیلیکشن کمیٹی کو بھی تحلیل کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام تر اقدامات کرنے کے بعد ٹیم میں کیا تبدیلی آتی ہے ہمارے ساتھ عرفان زہیر موجود تھے عرفان بہت شکریہ اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں پر جاریت جاری ہے جبکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن دنیا بھر میں آواز اٹھائی جاری ہے اور اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہیں کولمبیہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی میدان میں ہیں اور اپنا احتجاز ریکارڈ کرا رہے ہیں بائیڈن انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں جہاں کولمبیہ یونیورسٹی سے شروع ہونے والا احتجاز اب تمام جامعات تک پھیل گیا ہے جس کے بعد امریکی کانگریس کے سپیکر نے یونیورسٹیز میں نیشنل گارڈ سائیونات کرنے کی دھمکی بھی دے دی ہے سٹوڈنٹس اس وقت سڑکوں پر ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جو صرف ظلم اور جبر کے خلاف باہر نکلے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی ملک سے ہو ان تمام چیزوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے غزہ میں جو بربریت جاری ہے یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں جہاں ہیومینٹی پر بلیو کرنے والے انسانیت پر یقین رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جنگ نہیں امن انسانیت کے لیے یہ باہر نکلے ہیں اور انسانیت کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اسی قسم کے جذبات ہیں پاکستان میں بھی نہ صرف سٹوڈنٹس بلکہ ہر طبقہ فکر کے لوگ غزہ کے حوالے سے جو ہے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں آنے والے پروگرامز میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح کے جذبات ہیں غزہ کے فلسطین کی عوام کے لیے آج کے پروگرامز سے اتنا ہے خدا حافظ